اسلام علیکم میرا نام یاسر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس پاکستان آج کی ویڈیو چند اہم دفاعی اپ ڈیٹس پر مشتمل ہے جس میں سب سے پہلے بھارت اور امریکہ کے درمیان ڈرون ڈیل کینسل ہو گئی ہے دوسرے نمبر پر بھارت کے تیجس نے یورپ میں اپنی پہلی ائر کومبیٹ ایکسرسائز میں حصہ لینا تھا تاہم اطلاعات ہیں کہ تیجس کو اب موجودہ حالات کی وجہ سے یورپ میں نہیں بھیجا جا رہا تیسرے نمبر پر ترکی کے ٹی بی ٹو ڈرون کی یوکرین میں کیا پرفومنس رہی اس حوالے سے اپ ڈیٹ موجود ہے اور چوتھے نمبر پر خطے میں موجودہ صورتحال اور روس یوکرین کی جنگ کے بعد بھارت کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو بھارت نے تیس پریڈییٹر ڈرونز خریدنے کے لیے امریکہ سے معاہدہ کر رکھا تھا یہ معاہدہ تین بلین ڈالر کا تھا بھارت اپنی تینوں افواج کو دس دس ڈرونز سے لیس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاہم آپ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارت نے اس ڈیل کو مہنگی ہونے کے وجہ سے کینسل کر دیا ہے اور امریکہ کو اپنے فیصلے سے اگاہ کر دیا ہے بھارت کو یہ ڈرونز سو ملین ڈالر پر یونٹ کے حساب سے فروخت کیے جا رہے تھے جو کہ واقعی ایک مہنگی ڈیل تھی ایک اندازہ کے مطابق امریکہ یہ ایک ڈرونز بانہ سے سولہ ملین ڈالر میں تیار کرتا ہے جبکہ چین اس کلاس کا ڈرونز چار سے چھ ملین ڈالر میں تیار کر رہا ہے یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنے ڈرونز کترے مہنگے داموں فروخت کر رہا تھا یاد رہے بھارت نے ایسے دو ڈرونز پہلے ہی لیز پر حاصل کر رکھے ہیں جنہیں بھارتی نوی ریکانیسنس اور میری ٹائم پیٹرول مشنز میں استعمال کر رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ادارے ملکی سطح پر ایسے ڈرونز تیار کریں گے یہ ڈیل ایک مہنگی ڈیل ضرور تھی تاہم یہ حقیقت ہے کہ بھارت کے پاس پاورفل کومبیٹ ڈرونز ٹیکنالوجی نہیں ہے اس وقت بھارت کے تمام ڈرون پروجیکٹس کئی سالوں سے فیکٹریوں تک محدود ہیں آج کے دور میں جب ڈرون کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک بڑی ڈرون فورس بھی کھڑی کر چکا ہے بھارت کی ڈرونز کی ضرورت پوری کرنے کا واحد ذریعہ یہ امریکی ڈرونز تھے بھارت امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے کے باوجود بھارت ایک اہم ہتھیار کی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکا امریکہ صحیح نہیں بلکہ اسرائیل سے بھی بھارت برادرانہ تعلقات رکھتا ہے لیکن بھارت نے دونوں ممالک کی ڈرون ٹیکنالوجی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا دوسری طرف پاکستان نے اٹلی چین اور ترکی سے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے پاکستان جانتا تھا کہ مستقبل میں ڈرونز فوج کی بنیادی ضرورت بن جائیں گے اس لیے پاکستان نے اپنی فورسز کو وقت پر ملٹی رول ڈرونز سے لیز کر لیا میرے نزدیک اس طرح کے فیصلے اس وقت بہتر ثابت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ٹیکنالوجی موجود ہو اور بھارت کے پاس آرمڈ ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے بھارت کے کئی ڈرون پروجیکٹس کئی سالوں سے نامکمل ہیں ایسی صورتحال میں امریکہ سے دنیا کے بہترین ڈرون کی ڈیل کینسل کر دینا اور اپنے اداروں پر اندھا بھروسہ کرنا موڈی حکومت کو مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ بھارتی ادارے اتنے قابل ہوتے تو بھارتی فورسز اس وقت ملکی سطح پر تیار کردہ آرمڈ ڈرون سے لیس ہوتی ہیں اور بھارت کو امریکہ سے یہ ڈیل کرنی ہی نہ پڑتی مارچ میں برطانیہ میں ایک بڑی فضائی مشک کوبرا وارئر ہونے جا رہی تھی جس میں بھارت کے تیجس نے بھی حصہ لینا تھا اس ایکسرسائز میں ٹائفون، ایف تھرٹی فائف، گریپن، ایف ففٹین اور ایف سکسٹین تیاروں نے حصہ لینا تھا یہ ایکسرسائز بھارت کے لڑاکہ تیارے تیجس کے لیے بہت ہی اہم تھی کیونکہ تیجس پہلی بار کسی غیر ملکی ائر کومبیٹ ایکسرسائز میں حصہ لے رہا تھا جس میں اسے ویسٹرن تیاروں کے ساتھ وار گیمز میں حصہ لینے کا موقع مل رہا تھا تاہم بھارت کی بدقسمتی ہے کہ اس کے تیارے کے لیے مسلسل رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں اطلاعات کے مطابق بھارتی ائر فورس نے اعلان کیا ہے کہ اس کا تیجس اب ان مشکم حصہ نہیں لے گا بھارتی ائر فورس نے اس فیصلے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں بتائی تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے یہ ایک بہترین موقع تھا جب تیجس کو عالمی سطح پر پرکھا جاتا اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا جو کہ اس کی اپگریڈیشن میں مدد دے سکتی ہیں اس طرح کی مشکیں تیارے کی خوبیاں اور خامیاں جاننے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں اور انہی مشکوں سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بدولت تیارے کی پرفومنس کو بہتر بنائی جاتا ہے پاکستان کا جی ایف سیونٹین اب تک کئی بڑی انٹرنیشنل ائر کومبیٹ ایکسرسائزز میں حصہ لے چکا ہے بلوک ون سے بلوک تھری تک کا سفر تیگ کرنے میں ان مشکوں کا بہت بڑا کردار ہے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں یوکرین ترکی کا بیرکتر ٹی بی ٹو ڈرون بھی استعمال کر رہا ہے یہ ڈرون آزربائی جار نے کامیابی سے استعمال کیا تھا جس کے بعد اس ڈرون کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھا گیا روس اور یوکرین کی جنگ میں اس ڈرون کا دوسرا امتحان شروع ہو چکا ہے اور اب تک جو اس کی پرفومنس رہی ہے وہ بہت زبردست ہے مختلف ویڈیوز اس حوالے سے موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین نے اس ڈرون کی مدد سے روسی ٹینکوں اور دوسری آرمڈ گاڑیوں کا برکس نکال دیا ہے فضائی طاقت کی کمی کی وجہ سے روس نے یوکرین کا بہت نقصان کیا ہے تاہم جس طاقت کے ساتھ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا روس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روسی افواج کا مقصد تھا کہ بڑے کالمز کو حملے کے لیے استعمال کیا جائے اور چھوٹے کالمز کو سپلائی چین کی ذمہ داری سوپی جائے اس طرح ان چھوٹے بڑے کالمز کو ملا کر ایک لوجسٹیکل سپلائی چین بن جائے گی جس سے قبضہ برقرار رکھنے میں مدد ملے گی یوکرین کی افواج نے روسی افواج کی اس حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے بڑے کالمز کو آگے آنے دیا جبکہ سپلائی چین پر مامور کالمز پر ڈرون اٹیکس شروع کر دیئے بعد میں ان یوکرینی ڈرونز نے جو کہ ٹی بی ٹو ہیں فیول سے خالی ٹینکوں اور دوسری فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اس جنگی محول میں روس کے جدید ائر ڈیفنس میزیل سسٹمز اپنی گرانڈ فلیٹ کی حفاظت پر مامور تھے جنہوں نے اب تک چار ٹی بی ٹو ڈرونز کو مارگ رہا ہے تاہم اس ڈرون نے اپنی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگے ہتھیروں کو تباہ کیا جس کی بنیاد پر اسے اس جنگ میں بھی ایک کامیاب ہتھیار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یوکرین نے بھی اس ڈرون کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی سے حسل کردہ ان ڈرونز نے روس سے لڑنے میں بہت مدد دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کا تیار کردہ بیرکتر ٹی بی ٹو ڈرونز دوسری جنگ میں کتنا کامیاب رہا تو اس سوال کا جواب واضح ہے یوکرین نے ترکی سے جو ڈرونز حسل کیے تھے ان میں سے چار ڈرونز کو روسی ائر ڈیفنس میزیل سسٹمز نے مار گرایا ہے تاہم ویڈیوز سے حسل کردہ ڈیٹا کے مطابق ان چار ڈرونز کے بدلے یوکرین نے روس کے سینکڑوں ٹینک اور دوسری فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں دنیا جانتی ہے کہ روس کے پاس بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حمل ائر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں تاہم ان کی موجودگی میں اگر یہ ڈرون اتنی تباہی مچا سکتا ہے تو اس ڈرون کو ایک کامیاب ترین ہتھیار سمجھا جائے گا یہ ڈرونز بہت کام قیمت ہیں اور اگر ایک ڈرون اپنی قیمت سے زیادہ کا نقصان کر کے تباہ ہو جائے تو یہ اس ڈرون کی کامیابی ہی تصور کی جائے گی یہاں ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے پاس موجود ٹی بی ٹو ڈرونز بھارت کے ڈیفنس مزیل سسٹمز کے خلاف مناسب ہتھیار ہوں گے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے بھارت جو کہ امریکہ کا اتحادی بن چکا ہے اس وقت کافی دباؤ کا شکار ہے موجودہ حالات میں امریکہ کی جانب سے بھارت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ روس کا بائیکارٹ کرے اور امریکہ کا اتحادی ہونے کا ثبوت دے لیکن بھارت کے لیے ایسا کرنا اتنا آسان نہیں بھارت اور روس کے تعلقات بے شک پہلے جیسے نہیں ہیں تاہم دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور کاروباری معاہدے موجود ہیں یوکرین پر حملے کی وجہ سے نیٹو ممالک نے روس پر پابندیوں کی برسات کر دی ہے اور یہ خبر بھارت کے لیے کچھ اچھی نہیں بھارت زیادہ عرصے تک نیوٹرل نہیں رہ سکتا اسے جلد سے جلد کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنا ہوگا اور اگر روس کا بائیکارٹ نہیں کرتا تو ان پابندیوں کی لپیٹ میں بھارت بھی آ سکتا ہے یوکرین معاملے پر بھارت کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ مشکل وقت میں نیٹو ممالک دھوکہ بھی دے دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ روس سے دوستی بھی ہاتھ سے جائے اور وقت آنے پر امریکہ بھارت کو چین اور پاکستان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے آخر میں ایک دلچسپ حقیقت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ موڈی سرکار کی تکلیف میں اس وقت شدید اضافہ محسوس کیا گیا جب یوکرین کے صدر نے پاکستان سے یہ کہہ کر مدد مانگی کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے لہذا روس کو روکنے میں مدد کرے یوکرینی صدر کی جانب سے پاکستان سے مدد مانگنے پر موڈی نے روسی صدر کو کال کی اور ظاہر یہ کیا کہ موڈی نے روسی صدر کو جنگ ختم کرنے کی تلقین کی حالانکہ موڈی صاحب کی اس کال کی وجہ وزیراعظم پاکستان کا دورہ روس تھا بہرحال یوکرینی صدر نے پاکستان سے مدد مانگ کر ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان اب ایک باثر ملک بن چکا ہے اور خیتے میں بھارت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس سے پہلے روس پاکستان کو خیتے کا سب سے اہم پلیئر قرار دے چکا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کا پسند آئی ہوگی ایڈوانس پاکستان کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر فولو کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ایڈوانس پاکستان زندہ بات ایڈوانس پاکستان زندہ بات